بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھتے گئے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہر مسئیبت ہر پرچانی ہر وہ بات سے اللہ جی بچا کے رکھیں اور ہر آفت ہر مسئیبت سے اللہ جی اپنی امان میں رکھیں آمین اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی افاظت میں رکھیں آمین آج کل یہ جو کرونا کی وباہ سے اللہ جی آج کل یہ جو کرونا کی وباہ ہے اللہ جی آپ سب کو بچا کے رکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہے چاہے مسلم غیر مسلم پوری بھی انسان ہے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھیں اس بیماری سے بچا دیں اور آج میں کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میری کافی طبیعت خراب تھی اور اب بھی تھوڑی سی ہے پر میں کہہ رہی ہوں نہیں مجھے اپنا کام کرنے اور یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اپنی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں گی اور ابھی میں گئی تھی تھوڑی سی گروسری کر لیں میں اکیلی بزار نگل گی تھی ادھر ہی اپنے گھر کے پاس تھی تو وہ میں اپنی جو میری اس کو میں ساتھ لے گی تھی تو ادھر سے جو جو چیز میں خرید رہی تھی اور اس کے اندر رکھ لیتی ہوں اور چلاتی رہتی ہوں تو اس سے مجھے پھر یہ مشکل نہیں ہوتی کہ میں اٹھانے کا سمان تو اس لیے میں رولاتو لے کے جاتی ہوں اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو سلامت رکھے زندگی دے اور دنیا اور دین کی ہر خوشی اور نحمت میرے بچوں کا اللہ عطا کرے تو یہ میرے بیٹے نے مجھے لے کے دی تھی جب بھی میں باہر جاتی ہوں چلاتی ہوں میرے موں سے میرے بیٹے کے لیے دعائیں نکلتی ہیں عمر بڑھ کے لیے اللہ اسے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہر ماں کو جیسے بچے مجھے دیں ہیں نیک فرما بردار اپنی ماں کا خیال کرنے علیہ احساس کرنے علیہ تو اللہ تعالیٰ ہر ماں کو ایسے بیٹے دے اور اپنی ماں کا وہ خیال رکھے اور بیمار ہوئے اللہ بیمار ہی نہ کرے اگر کوئی ہوئے بھی تو اپنی ماں کا خیال رکھے جیسے میرے بیٹے رکھتے ہیں اور میری بیٹیاں رکھتی ہیں تو کبھی انہوں نے پیسے کا نہیں کیا کہ اتنے پیسے ہماری ماں پر لگ رہے ہیں بیمار ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ اسانیہ کرے میرے بچوں کے لیے بھی اور ہر ایک بچے کے لیے وہ نیک اللہ دے سب کو اور ماں باپ کی خدمت بزار لات دے اللہ نظر بس سے بچائے میرے بچوں کو اللہ اپنے زمان میں رکھیں بہت نیک بچے بہت ماں پاپ کے خدمت بزار بچے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے میرے بچوں کو اور سب کے بچوں کو خوش رکھے تو میں گئی تھی گوش ختم ہوا تھا کافی دن سے پھر کھانا بھی نہیں گھر پر پاک رہا تھا باہر سے ہی آ رہا تھا تو میں اور میرے ہزمین تھوڑا سا وہ لے آتے تھے تو میں تو اتنا نہیں کھا دی تھی تب یہ صحیح نہیں تھی تو بس اسی طرح گزارہ کر رہے تھے تو آج میں گئی تو خوب میں نے جو مجھے ضرورت تھی گوش تھوڑا سا چکن اور چکن تو ویسے بھی بڑا ہوا تھا تو یہ میں سوپ کے لیے تھوڑا سا لیے دل کر رہا تھا سوپ بناوں چکن کا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا میں نے خرید ہے تو ٹھیک ہے جی دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں جی یہ میری ہے رولاتو اور اس کو میں لیتی ہوں چلاتی ہوں تو جب یہ خالی ہوتی تو اوپر بیٹھ بھی جاتی ہی جب تک جاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ میں ساری چیزیں خرید کے لائی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا لے کے آئی اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ میں نے گھر پہ سنگاڑے میں لائی تھی تو وہ مجھ سے صحیح نہیں بنے تھے تو یہ میں ابلے ہوئے لے آئی ہوں فریش فریش مجھے اچھے نظر آئے تھے تو میں نے کہا چلو لے جاتی ہے نا یہ تو یہ میں نے سنگاڑے لی ہے تو اب ہم ہم کھائیں گے اس کو یہ ہے یہ دیکھیں جی لائیمن لی ہے پتہ بی پی ہائی ہوئے تو لائیمن کو پالی میں ڈال کے پینے تھے کافی یہ حد تک فائدہ ہوتا ہے تو میں لائیمن ختم نہیں ہونے دیتی لائیمن ایٹ ہے یہ ہے مٹر کافی اچھے چھے مٹر نظر آ رہے تھے اس کے کافی اچھے دھانی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں تو یہ لے لیے میں نے تو ساتھ لیے آج کر دیکھیں یہ چنی پیاری سی مرچے سب آئی ہی ہیں یہ میں نے مرچے گھری دی اکٹھی لے آئی ہوں تو پتہ ہے وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے مجھے پھر تو اب اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ دھنیا ہے دھنیا کو ساپ کر کے میں رکھ دوں گی یہ میں نے ہری پیاز لی ہے یہ دیکھیں بہت پیاری آج کل ہری پیاز آئی ہوئی ہے دیکھیں میں میں سو بناؤں گی تو اس میں ڈالوں گی یہ مولی ایک میں نے لی تھی یہ دیکھیں جی اس نے پتے اتھار دی ہے اور یہ ساتھ میں شملہ مرچے لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں جی اور بند گوبی ہے یہ یہ جو ساری سبزییں ان کو میں رکھوں گی رام سے فریج میں جو دھونے آلی ہیں دھونگی اور جو استعمال کرنی ہے ہم نے استعمال کروں گی یہ شکر گندی ہے یہ شکر کندی بھی میں دو کے جی لے آئی میں نے کہا یہ صحیح ہوتی ہے شگر کے لیے تو اس کو بنا کے کھاؤں گی تو یہ ہیں آلو لیے اور یہ مونگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی تو اپنے ہزبند کے آنے سے پہلے پہلے بنا لوں گی ان کو ساف کر لوں گی ورنہ یہ کیا ہے یہ میں نے امرود لی ہے یہ دیکھیں اچھے اور پیارے سے امرود تھے یہ میں نے امرود لے لی ہے اور بسم اللہ رحمہ رحمہ تو یہ میں نے گوش لی ہے ماشاءاللہ چھوٹا گوش تو یہ اس میں کچھ گردن کا گوش ہے کچھ یہ چانپ ہے ماشاءاللہ اور گردن کا گوش میں لے کے آئی ہوں کہ وہ بہت صحیح ہوتا ہے گردن کا گوش اس میں چربی نہیں ہوتی بڑا اچھا سا 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 ہوتا ہے یہ بکرے کا گوش لے کے آئی ہوں اور یہ میں لائی ہوں گاجر اس کا گاجر کا حلوہ بنائیں گے مزے سے پھر کھائیں گے اور یہ کیا ہے ہاں جی یہ میں سوپ کے لیے تھوڑا سا چکن لائی ہوں باقی پکانی چکن بڑا ہو تھا تو میں نے کہ یہ تھوڑا سا چھوپ کے لیے لے جاؤ اور ساتھ میں یہ ہے ٹوماتر اور یہ ہے پیاس اور یہ ہے تو یہ ہے ستکے کا گوش تو یہ چیزیں لے کے آئی اب جاؤ گ چھت پر ستکے کا گوش اپنے بچوں کا اور اپنا اپنے اسبن کا بھینک کے آنگی تو ساتھ میں یہ میں چیزیں لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے جی ابھی تھوڑا پانی وانی پی گ تو پھر میں ان کی جگہ پر رکھوں گی گوش کو دو کے رکھوں گی ٹھیک ہے جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج بنا ہے ہیلدی مٹن شوربہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا میرے طریقے سے میرے طریقے سے بنائیں گے تو مزے سے آپ کھائیں گے مزے سے کھائیں گے تو ہیلدی بھی رہیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اپنی فیملی اور فرنڈ میں میرے نئے دیکھنے آلے مجھے سبسکرائب کیجئے گا تو اس کو ضرور بنائیے گا اور بہت مزہ آئے گا سردیوں میں خاص کر یہ بنانا چاہئے اور اس سے کافی نرجی ملتی ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم اللہ پاک یہ جو وبا ہے کرونا کی شکل میں آپ سب کو اپنے ابزومان میں رکھیں میرے بچوں کو بھی ابزومان میں رکھیں آمین آج میں بنا رہی ہوں مٹن کا پتلا سا شوربہ خیلدی شوربہ اسے کہتے ہیں میں نے ایک سے ڈیٹھ کیجی مٹن لیا ہے اور پیاری سی اپنی ہانڈی لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے تین چار ٹیبل سپون آئل ڈال لیا ہے اور ساتھ میں میں گوش کو ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی فرائی کار لوں گ تو اس طرح اس کی سمیل پھر ختم ہو جاتی پھر دوبارہ ہم نے اس کو نہیں بھون نا ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہمک سی آتی ہے گوش کی وہ نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں جی ہمارا گوش بن رہا ہے اور اب اس میں ون ٹی سپون جائیں گی ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا بریک گالک پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر تھوڑی سی جنجر میں نے کتری ہوئی ہے اس کو ہم کٹیں گی نہیں اس کو کتری کہتے ہیں اس کو کتر لیا میں نے سات زیرہ ٹین چار ہیں لوگ اور دس بارہ میں نے بلیک پیپر کون لی ہیں دو کالی علاچی جس کہتے ہیں موٹی علاچی جس کہتے ہیں وہ لی ہیں اور دو تین چھوٹے چھوٹے سے یہ دھار شینی کے ٹکڑے لی ہیں یہ میں گوش میں ایڈ کر دوں گی اور گوش ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا تھا اب اس کو بھی ہم ساتھ میں مسالوں کو بھون لیں گے تو یہ اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے مسالوں کی تو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے جب مسالے ڈلتے ہیں ہانڈی میں تو بڑی مزے کی خوشبو آتی ہے تو یہ میں اس لیے ہانڈی میں بنا رہی ہوں کہ ہانڈی میں ذرانہ کھانے کا ٹیسٹ بہت ہی عالی آتا ہے اور بڑا مزیدار سا سالن بنتا ہے اس لیے میں کوشش کرتی ہوں زیادہ تر ہانڈی میں ہی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں ککر کی زورت بھی نہیں پڑتی ہانڈی میں یہ گھل جاتا ہے گوش تو اب میں نے کٹا ہوا خوشک دنیا ون ٹیبل سپون ڈال دیا ٹھیک ہے جی اسے بھی بڑی پیاری خشبو اور ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے گوش کا تو یہ بہت ہی اچھا ہے پتہ کیا میں بیمار تھی کافی تو مجھے بہت ویکنس ہو رہی ہے تو یہ جب ویکنس ہوتی ہے اس میں گردن کا گوش ہے زیادہ گردن کا گوش ہے اور مچھلی ہے ایک دو اور یہ دیکھیں جی دو دو میں نے ٹوماٹر ڈال دی ہیں اور ایک پیات چھل کے ثابت ڈال دی ہے دو سبز مچھیں ڈال دی ہیں اور تھری ٹیبل سپون میں نے دی ہی ڈال دی ہے تو یہ دیکھیں جی اب اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے گوش اور مسالوں کی اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی تو کھل ہی ڈال ڈال میں تو یہ ہم نے پتلا سے چھوڑبہ رکھ نہیں دیکھیں جی یہ چھلکے ٹوماتر کے اتر گئے ہیں تو ہم اتار دیں گے ورنہ بعد میں سویمنگ کرتے پھریں گے یہ چھوڑبے میں تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اُبال آگیا اب میں فلیم کو لو کر دوں گی اب مزے سے دو تین گھنٹے یہ بنتا رہے گا یہ دیکھیں جی پیاز گل گیا اس کنڈیشن میں پیاز کو آپ نکال سکتے ہیں میں نے نہیں نکال میں نے اندر ہی رہنے دیا تو آپ اگر نکال نہ چاہئے تو نکال سکتے ہیں اس کیا جوز تو سارا نکل گیا یہ دیکھیں جی ہم نے زیادہ ایتھک شوربہ نہیں رکھنا تو ہم پتلا شوربہ رکھیں گے جب انسان بیماری سے اڑتا ہے یہ دیکھیں جی چولہ میں نے بند کر دیا ہانڈی ہے یہ تو پھر پکتی رہے گی دس میر تک تو یہ خود پکتی رہتی ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ اب ہمارا یہ بٹن کا شوربہ تیار ہے اور ڈی شوٹ کر دی ہے ما شاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے یہ کوئی بیماری سے اٹھے اللہ پاک سب کو صحت دے اگر کوئی بیماری سے اٹھے تو انہیں یہ گردن کے گوش کا شوربہ مزیدار سا بنا کے دیں اور اسے کافی نرجی آتی ہے یہ حدیث نبوی میں بھی ہے کہ بکرے کا شوربہ بنا کے بیماری میں کھانا چاہئے اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ